پشاور ہائی کورٹ میں ججز کو سیکیورٹی فراہم کرنے سے مطالق کیس کی سماد چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ ڈیپڈی کمیشنر کے لیے سیکیورٹی ہے لیکن ججز کے لیے نہیں اب ایسا نہیں چلے گا دیکھتے ہیں شہاب الرحمن کی ریپورٹ خیبر پختنخواہ میں سیکیورٹی کی ابتر صورتحال پشاور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس اجاز انور پر مشتمل دو رکنی بینچ نے ججز کو سیکیورٹی فراہم کرنے سے مطالق کیس کی سماد کی چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ڈیپڈی کمیشنر اور اسسٹن کمیشنر کے لیے سیکیورٹی ہے لیکن ججز کے لیے نہیں جج جب پولیس کے خلاف فیصلہ دیتا ہے تو پولیس افسران ناراض ہو کر سیکیورٹی واپس لیتے ہیں اب ایسا نہیں چلے گا میرے تمام ججز کو سیکیورٹی دینی ہوگی پشاور ہائی کورٹ کے پاس ایک بولٹ پروف گاڑی ہے حکومت کو اگر وہ چاہیے تو دینے کو تیار ہوں ہوم ڈیپارٹمنٹ کے نمائندے نے عدالت کو آگاہ کیا کہ پولیو ڈیوٹی کی وجہ سے پولیس مصروف ہے جسٹس اجاز انور نے استفسار کیا کہ جنوبی ازلاں میں عدالتیں بند ہیں اور وقلہ احتجاج پر ہے ججز کو نکل و حرکت کے لیے سیکیورٹی کے کیا اقدامات کیے گئے ہیں پولیو کے لیے الگ فورس بنائیں یہ مسئلہ حل کریں عدالت نے سماعت کو 18 دسمبر تک ملتوی کر دیا شاب و رمان سما پشاور